ہیں زمین درک رہی ہے استف خطرے میں ہیں درد عطا ہے جن کے گھروں میں درارے آئیں ان کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں آنسو سوکنا کا نام نہیں لے رہے ہم اس بات کا ہے کہ ہم کیا کریں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارا گھر جا رہا ہے ہم کہاں رہیں گے بچوں کو کہاں لے جائیں گے جوشی مٹھ کی ایک بہت بڑی آبادی اس سنکٹ سے پریشان ہے بے بس محسوس کر رہی ہم لوگ روڑ پہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہیں پہ دھس رہا ہے کہیں پہ پھٹ رہا ہے پورا یہ گھر ٹوٹ گیا ہے ہمارا جو کہ ہم مات دوبارہ کبھی جائی نہیں سکتے بیلڈنگ تو رہنے لائک ہے نہیں پورا پھٹ گیا نیچے سے بیسمنٹ میں پورا بہت درار آ گیا ہے سب سے پہلے ہمارے گھر کی بیوستہ کرو یہ بلڈوزر جوشی مٹھ کے دل پر دوڑنے جا رہے ہیں سرکار کا فرمان ہے جن گھروں میں درارے آئیں ہیں اور جو رہنے کے لیے بلکل محفوظ نہیں انہیں گرائے جائے گا جوشی مٹھ میں اب تک سات سو سے زیادہ گھروں میں درارے آ چکی ہیں ستھانیہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکاس کے نام پر جوشی مٹھ کی بربادی کی پٹکتہ لکھی گئی آشیانہ چھننے کا درد کیا ہوتا ہے یہ جوشی مٹھ کے لوگوں سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ریکہ اپنی تین بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اسی مکان میں پیدا ہوئی اور یہی پر بڑی ہوئی لیکن اب ان کے گھر میں درارے آ گئی ہیں پشاسن نے ریکھا کے پریوار کو دوسری جگہ شفٹ ہونے کا آدیش دیا ہے گھروں میں رکھے سامان باندھے جا رہے ہیں اپنے ٹوٹتے اور چھوٹتے آشیانے کو دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آسوں کا سیلاب امر رہا ہے اپنی جان جوکھے میں ڈال کے اس گھر میں آئی ہیں اور اب جاتے سے پہلے اپنے گھر کی ویڈیو تصویریں لے جا رہی ہیں یہاں کیا تھا ریکھا جی؟ کچن ہوا کرتا تھا یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے سارے بھائی دین بندو اور ریکھا کا دکھ جو شیمٹ پر آئی آفت کا ایک حصہ ہے جو شیمٹ کا اتحاس بہت پراشین ہے یہ دھرم کی نگری بھی ہے لیکن سنکٹ ایسا کہ مندر بھی اس کی جد میں ہے مات بھی ٹوٹ گئی ہے اتنے سالوں پرانا مندر ہے ہمارا یہ اور اتنے ٹائم سے ہم انہیں پوجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کل دیوہ بھی لگایا تھا جب یہاں پہ تھے دیوہ بھی لگایا تھا تو کس کس طرح سے ہم اس مندر کو ہم مانتے ہیں بہت یہ ٹوٹ ہی ہے ہمارا مندر ہی نہیں ہے یہاں پہ ٹوٹنے کے بعد بھی آپ کل تک دیا جلا رہی تھی ہیں یہاں پہ دیوہ جلتے ہیں ہمارے یہاں پہ آٹیکل بھی ٹوٹ رکا ہے لگا رہا ہے لیکن بے بسی چاروں طرف ہے کیا کریں کہاں جائیں ایسے کوہ نہیں سنتا ہے ہم لوگ روڑ پہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ہمارے طرف کوئی سنوائیں نہیں آگے بھی تک اس اپار سنکٹ کے بعد بھی کئی پریوار اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں منوہر وارڈ میں رہنے والے لکشمی پرسات ستی بھی ان میں سے ایک آسان نہیں ہوتا پہلے سپنے کو پورا کرنا اور پھر ان سپنوں کا آنکھوں کے سامنے بکھر جانا لیکن جو شیمٹ یہ سب کچھ جھیل رہا ہے وہاں لوگوں پر کیا بیٹ رہی ہے اسے شبدوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے جو شیمٹ سے امید بھارت واج کمال نینسی لوڑی اور آشو توش مشرا کے ساتھ آج تک بیورو